السلام علیکم دوستوں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فرسٹ ایڈ میڈیکل سینٹر میں ہمارے اس چینل میں آپ کو ہر قسم کی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹیل معلومات ملے گی اور خاص طور پر چائٹ کے حوالے سے دوستوں آج میں آپ کو بلیٹریشر کم ہونے کے حوالے سے گائٹ کروں گا مطلب بلیٹریشر کم ہونے کی وجوہات کے بارے میں اور علاج کے بارے میں اس کا آسان اور سستہ علاج میں آپ کو بتانے والا ہوں بلیٹریشر کم ہونے کی وجوہات بلیٹریشر کم ہونے کی بیسک وجوہات یہ ہیں نمبر ایک خون کی کمی نمبر دو جسمانی کمزوری نمبر تین ٹینشن یعنی ڈپریشن دوستوں اگر کسی کا بلیٹریشر بار بار کم ہوتا ہو تو اس صورتحال میں ان تین بڑی وجوہات کو دیکھنا ضروری ہے مطلب ایک اس وجہ سے بلیٹریشر کم ہو رہا ہے اگر آپ بلیٹریشر کم ہونے کی وجوہات معلوم کریں گے تو یہ مسئلہ جلدی حل ہو سکتا ہے بلیٹریشر کم ہونے کی وجوہات معلوم کرنے کا طریقہ پہلی فرصت میں سی بی سی یعنی خون کا ٹیس اگر خون کا ٹیس صحیح ہے تو جسمانی کمزوری دیکھنی چاہیے نمبر تین اگر جسمانی کمزوری نہیں ہے تو یہ پھر ڈپریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اگر انسان کا بلیٹریشر کم ہو جائے تو انسان کے ہاتھ پاؤں میں دم نہیں ہوتا ہاتھ پاؤں میں گبراہت ہوتی ہے مطلب طاقت نہیں ہوتی اور دوسری بات سستی بھی بہت زیادہ رہتی ہے اور کام کاج میں دل نہیں لگتا اور سر میں درد رہتا ہے یہ سر اور سر پر بوجھ بھی ہوتا ہے مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے کم بلیٹریشر کو نارمل کی دواء اس دواء سے آپ دس سے تیس منٹ میں بلیٹریشر نارمل کر سکتے ہیں یہ بہترین دواء اور آرس ہیں یعنی نیم کول یہ آپ کو ہر میڈیکل اسٹور پر آسانی سے مل جاتی ہے اور اگر آپ کا بلیٹریشر کم ہے تو آپ اسے ایک سے دو گلاس پانی میں اچھی طرح گول کر پیئے اور اس سے آپ کا بلیٹریشر دس سے پندرہ منٹ یعنی آدھے گھنٹے میں بلکل نارمل ہو جائے گا دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی مزید میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے